چیئرمن صاحب میں نے کسی کا نام نہیں لیا بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس وقت کہہ سکتی ہوں لیکن جو بارودی سرنگیں بچا کر گئے ہیں معاشی معاشرتی اور اب یہ دہشتگردی یہ سرنگیں بچھی ہوئی ہیں چیئرمن صاحب دشمن کی فوجیں جب علاقہ چھوڑتی ہیں تو بارودی سرنگیں بچا کر جاتی ہیں چیئرمن صاحب یہ سٹیٹمنٹ صاحب دیکھیں ایک وہی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا تو بینہ خالد صاحب ہاں بات کرنا چاہ رہی ہیں جی کریں کریں کافی کچھ میں نے کہنا تھا کیونکہ میرا شہر پشاور جہاں میں نے آنکھ کھولی جہاں میں نے اپنی تعلیم آسل کی وہ آج ایک دفعہ پھر خون میں نے لا دیا گیا ہے اور یہاں بہت ساری باتیں کی گئیں کوئی کچھ وہاں سے ہوئیں کچھ یہاں سے ہوئیں لیکن جو اصل مسئلہ ہے چیئرمن صاحب اس کی طرف کسی نے کوئی نشاندہی نہیں کی یہ جو واقعات ہوتے ہیں یا ایک یا دو دن کی حکومتیں جو آئی ہوئی ہیں اس وقت جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو برخل میں دو یا تین دن ہوئے آئے ہوئے حکومت میں بیٹھے ہوئے اب سارا ملبا ڈال کے ان کے اوپر کہ جی ان سے پوچھیں اور ان کو یہ واقعات چیئرمن صاحب ایک دن میں نہیں ہوتے یہ جو پچھلے کتنے سالوں سے جو خیبر پخت انخواہ میں کیا جا رہا تھا اور خود ہی اچھا ہے کہ واقعات مشتاق صاحب نے بتا دیئے جیل توڑنے کا واقعہ مشتاق صاحب نے آپ کو بتا دیا اے پی ایس کا واقعہ آپ کو مشتاق صاحب نے بتا دیا میں ان سارے واقعات کو ریپیٹ نہیں کروں گی وہ جو سی ٹی 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 کی دفتر کا واقعہ ہے وہ بھی یہ جو ابھی آئے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے لیکن ہمیں بجائے یہ ایک دوسری کی طرف جو ہے الزام تراشی کرنے کے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بہت کلیر ہے اس کے اوپر چیئرمن صاحب اور ہمیشہ سے بہت کلیر رہی ہے اس کی خاطر ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے ہزاروں کارکنوں نے اپنی جان کے نظرانے جو ہیں اس دہشتگردی کی جنگ میں دیئے ہیں اسی دہشتگردی کی جنگ میں ہم نے اپنی بی بی شہید کو کھویا ہے اس سارے قربانیوں کے بعد ملک میں جو امن آیا ہے اس میں بہت بڑا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے دہشتگردی کے خلاف تھی ہے اور رہے گی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ کا جو مالکنٹ کا سواد کو اپریشن تھا وہ کس نے کروایا طالبان سے مالکنٹ کو آزاد کس نے کرایا ایک ہی شخص تھا وہ عاصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر محترم تھے پاکستان کی اب ہمارے چیئرمن صاحب بلاول بھٹو صاحب ان کی سٹیٹمنٹ صاحب دیکھیں ایک وہی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا کبھی اس نے ہماری پارٹی نے مافیا نہیں مانگی کبھی گرگڑائے نہیں ہیں کبھی ہم نے ان کے ساتھ سمجھوتے نہیں کی ہیں چیئرمن صاحب اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھ لیں سب کے کس نے سمجھوتے کیے اور کس طریقے سے ان سے بات چیت کی اور کس طرح بیکڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بھتے دے کر ان کے وزراء جو تھے وہ وہاں پہ اس پہ ریکارڈڈ ہیں کہ وہ کیا ان کی کمیونکیشن سے ان کے ساتھ یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے یہ ہم پھر کسی دن کر لیں گے بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس وقت کہہ سکتی ہوں لیکن جو بارودی سرنگیں بچا کر گئے ہیں معاشی معاشرتی اور اب یہ دہشتگردی یہ سرنگیں بچھی ہوئی ہیں چیئرمن صاحب جس طرح دشمن جب نکلتا ہے آپ کے علاقے سے تو وہ پلیز پلیز ابھی آپ تشریف رکھیں اپنے ٹن پہ بولیں پلیز فیصل میری تشریف رکھیں فیصل صاحب دشمن کی آپ اپنے باری میں بول لیں پلیز پہلے بھی اس طرح کی بات ہے اپنے ٹن پہ بولیں چیئرمن صاحب میں نے کسی کا نام نہیں لیا کسی کا نام نہیں لیا آپ سمجھ جائیں جو سمجھنا چاہتے ہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا دشمن کی فوجیں جب علاقہ چھوڑتی ہے تو بارودی سرنگیں بچھا کر جاتی ہیں چیئرمن صاحب یہی ہمارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے اس میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں پورے ملک میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں کئی معاشی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں کئی پہ دہشتگردی کی بچھائی گئی ہیں اور معاشرتی تو آپ بھولی جائیں معاشرے کی جو بگاڑ ہوئی ہے جو ہماری نئی نسل کی تباہی ہوئی ہے اس کو تو آپ چھوڑی دیں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتی لیکن اس وقت ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے ہمیں ان شہدہ کے زخموں پہ مرب رکھنے کی ضرورت ہے آج 32 ہیں یا 40 ہیں یا 50 ہیں 50 گھرامے میں ماتم ہے چیرون صاحب اور جو باقی زخمی ہے اور واقعی ایک سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے سب نے پوچھا ہے میں بھی کہوں گی کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اتنی ڈیپ سیکیورٹی کے علاقے میں پولیس لائن کے علاقے میں واقعہ کیوں اور کیسے ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے جہمت صاحب اور جوائن سیشن بلوانا چاہیے اس کیوں کیونکہ پختونوں کا خون اتنا ارزان نہیں ہے چیرمن صاحب کہ ہر وقت بہے گا کبھی آزادی کے لیے بہے گا کبھی دہشتگردی کی جنگ کے لیے بہے گا کبھی کسی اور وجہ سے بہے گا تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے پروٹیکشن چاہیے چیرمن صاحب میں وہ نہیں کہوں گی کیونکہ ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی مصحوات پر بلیو کرتی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکائیاں ہیں صوبے یہ اکائیاں جو ہیں اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مرکز کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا کیونکہ ایک مضبوط مرکز ایک مضبوط پاکستان ہے لیکن اب ہم بھی سوال کریں گے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ کیوں اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے چیرمن صاحب اور ان بیواؤں کی ان بچیوں کی جو آج یتیم ہوئے ہوں گے جو بچے آج یتیم ہوئے ہوں گے جو باپ جنہوں نے آج بیٹھے کھوئے ہوں گے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں بجائے ہمیں سوچنے کے کہ آگے چل کے ہم کیا کریں کس طریقے سے کیا بیٹھے مشاورت کریں کہ کس طرح سے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے یہ کہہ دینا میرے موں میں خاک میں ادر کہوں کہ میرا ملک اغوانستان کی طرح ہو جائے گا یا میرا ملک جو ہے عراق کی طرح ہو جائے گا وہ دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے وہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا پاکستان چاہیے ہستا بکستا پاکستان چاہیے ایک یونائیٹڈ پاکستان چاہیے جس میں ہم سب برابر کی سطح پر شہری ہوں اور باقی ایک اور واقعہ ہوا ہے جو کہ بلوچستان میں ہوا ہے وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور واقعی وہ ایک اشارہ ایسی ہے چیرمن صاحب آپ کے صوبے کی اشارہ ہے جس پہ آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے اس میں بھی اس کو ریزولف کرنا چاہیے کہ جو قیمتی جانے زائع ہوتی ہے وہ نہ ہو اور آخر میں چیرمن صاحب جو بچوں کی ڈوب کے وہاں امواد ہوئی ہیں تو میں اس پہ بہت مجھے افسوس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیرمن صاحب ایک آپ سے التجابی ہے کہ مہربانی کر کے جو بیسک سکلز ہیں بچوں کی ہم بچوں کو تو ہر طرح کی چیزیں پڑھانے کی ہم کبھی کہتے ہیں اس کو یہ پڑھاؤ کبھی کہتے ہیں یہ پڑھاؤ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سروائیول سکلز ہوتی ہیں وہ سکولوں میں آپ سکھائیں آپ بچوں کو تیرنا سکھائیں کم از کم اگر بچوں کو تیرنا سکھایا گیا ہوتا تو کچھ تو بچ جاتے چیرمن صاحب تو جو ہے ہم جو کلیکٹیو وزرم کی طرف جائیں مسائل کے حل ڈونڈیں مسائل کے حل ہم مل کے ڈونڈنے کے چیرمن صاحب اس پہ بیٹھے مشاورت کریں اور مل کے اس ملک کو ایک بہتر ملک بنائیں شکریہ